بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے فارم میں آئی ہوں کافی دنوں کے بعد وزٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ سبزی کی تڑھائی ہو رہی ہے اور اب ان کو لے کے منڈی میں جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جن کی اپنی زمینیں ہیں تو کم از کم وہ اسی طرح اپنی سبزیاں لگا کے زیادہ زمین نہ ہو بشک تھوڑی سی زمین ہے تو آپ اسی طرح سبزیاں لگا کے اپنے گھر کا بھی اچھا سا سرکل چلا سکتے ہیں اور ساتھ میں سبزی بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے ٹماتر ہم لوگ نے توڑا لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی سارے ٹماتر ہو چکے ہیں اب یہ ہمارے پاس بائیک کارٹ ہے تو ہم اس کے اوپر ان کو لوڈ کر کے منڈی پر بھیجیں گے اب وہاں سے یہ سیل ہوں گے آج کال آپ کو پتا ہے ان کی سیل بہت ہی کام چل رہی ہے لیکن جو کسان بچا رہے ہیں وہ بس محنت میں ہی رہے چکے ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ اپنے گھر کی سبزی بھی ہے اور اس کو سیل کر کے ہم اپنا اچھا خاصا سرکل بچلا رہے ہیں ہمارا تو ماشاءاللہ بہت اچھا فارم ہے بہت بڑا ہے لیکن جن بچاروں کا چھوٹے سے اور وہ اسی سے اپنا سرکل چلاتے ہیں تو آج کال اس لیہا سے تو سیل نہیں ہے سبزی کی لیکن پھر بھی الحمدللہ اچھا خاصا گزارہ ہو جاتا ہے ان کا اپنے گھر بھی چلا رہے ہیں ساتھ میں سبزیاں بھی لگائی ہوئی ہیں سیل بھی ہو رہی ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا بہت بڑا وہ ہے گھر فارم ہے سبزیوں کا تو میں آج آپ کو اپنے فارم کی سبزیوں کا وزٹ کراؤں گے کہ ہمارے فارم میں کون کون سی سبزیاں لگی ہوئی ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے لگاتے ہیں یہ بھنڈیاں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور بہت اچھی لگتی ہیں ساری فریش فریش سبزی ہوتی ہیں یہاں سے ہم یہ ساری توڑوا کے ماشاءاللہ بہت بڑا فارم ہے بھنڈی کا بھی تو ہم ان کو بھیچتے ہیں منڈی میں اور گھر کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں تو اس کے لیے اب صبح و شام ان کو ہم ٹڑواتے ہیں اس کے بعد ہم ان کی پلوڈنگ کرتے ہیں یہ ہم نے اپنے کتوں مہرائی دانے لگوائے ہوتا تھا جو ہم اچار میں بھی یوز کرتے ہیں اس کو کٹ کروا کے اب یہ اسے خوشک کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کے سیڈز نکلیں گے یہ بلیک والے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے ساف کر کے نکلواتے ہیں اور یہ اچار میں یوز ہوتے ہیں مختلف خانوں میں بھی یوز ہوتے ہیں سیڈز کے طور پر تو اب یہ ہم نے یہاں پر دھوپ میں رکھا ہو ہے اب یہ خوشک ہوگا تو پھر ہم اس کے یہ سارے نکلوائیں گے اس کے اندر سے یہ شہتوت کا درخت ہے یہ ابھی اس کا پودا ہے چھوٹا لیکن جب یہ لگنا سٹارٹ ہوگا شہتوت آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو پتا ہوگا یہ بہت ہی مزے کے ہو اس کا پھل ہوتا ہے اور بہت شوک سے کھایا جاتا ہے ابھی یہ چھوٹا سپود ہے تو جب اس پر لگیں گے پھل تو تب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ لگتے کیس طرح لگتا ہے یہ ہمارے پاس لگنیاں جمع ہوئی پڑی یہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں اپنا ٹرنل فارم بنانے کے لیے جو سبزی گرمی میں لگنی ہوتی ہے اسے ہم سردیوں میں لگوا کے اس کا ان کو سارا ٹیچ کر کے اس کا ٹرنل کی طرح بنا کے اوپر سے ہم اس کو شاپر سے کور کر دیتے ہیں تاکہ ان کو سردی نہ لگے اور گرمیوں کے سٹارٹ میں ہی وہ سبزیاں ہماری تیار ہو جاتے ہیں یہ سیڈ ٹریز ہیں ہمارے پاس کافی مقدار میں تو یہ ہم اس کے اندر سیڈ لگا کے ان کے جب چھوٹے سے وہ پودے نکلتے ہیں تو پھر اس کو ہم ان خیتوں کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں اب یہ عید آنے والی ہے مطلب کالیا پرسو تک انشاءاللہ تو اس وجہ سے اب اس کا مطلب سبزی جو تڑوانا ہم نے ختم کر دی ہے تو اب یہ دو دن کے لئے ہم نے ان کو پانی لگوا دیا ہے تاکہ یہ دو دن کے بعد جب بھی مطلب ہوگا عید کے بعد سبزی تڑوائیں گے تو ماشاءاللہ سے اس کے اوپر کافی سارا سبزیوں پر پھل لائیا ہوا ہوگا یہ ہمارے بینگن کا فام ہے سارا تو اس پر بینگن لگے ہونا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بینگن لگے ہوئے یہ سارا جگہ پر یہ سارا فام ہمارا الگ سے یہ بینگن کا ہے یہ سارا پیچھے سے سارے بینگن ہے وہاں تک ماشاءاللہ سے یہ شیشم کا درخت ہے اور ماشاءاللہ بہت ڈھنڈی اچھی ہوا چل رہی ہے تو یہ شیشم کا درخت دیہات میں رہنے والوں کو اس کی احمد کا پتہ ہوگا یہ بہت سکون آرہا ہے مجھے اس کے لیے سے ٹھہر ہوئے یہ ہماری کدو کی بیل ہے آپ کو دکھاؤں کدو لگے ہوئے یہ ان کو توڑ کے ہم مارکٹ میں بھیجتے ہیں گھروں میں بھی یوز ہوتے ہیں اور ساتھ میں بڑا ہے یہ اتنا بڑا کدو رکھا ہوئے اس کو بیج کے طور پر ابھی ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کا بکاگس کے بیج یوز کریں گے ایک ریلے لگائے ہوئے اس کی بیل جو ہے اس کے ساتھ ہم نے نیٹ کے ساتھ اٹیجز کی ہوئی ہے یہ ابھی لگنا سٹارٹ ہو رہے ہیں چھوٹے ہیں یہ سارے اوپر تک ٹھائل جائیں گے اس نیٹ کے اوپر یہ نیٹ اس لیے لگائے جاتے ہیں جو بیل والے ہوتے ہیں وہ بھی اوپر سے وہ ہو جاتے ہیں اور جسنا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ ٹنل یہ اسی طرح بنا کے پھر سڈیوں میں ہم اسی طریقے کا بنا ہوتا ہے اور اس کو ان شاپرز ملتے ہیں اس کی مدد سے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں یہ اسی طریقے سے وہ وہاں تک انڈ تک اس طرح سارے ہم نے لگائے ہوئے ہیں یہ جو گرمیوں کی سبزیاں سڈیوں میں لگائیں تھے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم نے اس کو اوپر سے ریموو کر دیا امروڈ کا یہ پودا ہے یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے امروڈ لگنا چٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں چھوٹے چٹے یہ inclusion یہ کچنار کا پود ہے آپ میں سے کس کس کا بتایا ہے کچنار کیا ہوتی ہے کچنار ایک سبزی ہوتی ہے یہ جس جس کو پتا ہو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ کچنار کیا چیز ہے یہ مار پر اس کا ایک پودا لگا ہوئے یہ بہت ہی اچھی سبزی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز دکھاؤں یہ ایک پیلو کا پودا ہے اس کو بھی جڑی بوٹی ہے اس کو بھی پیلو ہی کہتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ زیادہ تر تھر چولیستان اور اس طرح کے علاقوں میں ہوتا ہے اس کے بڑے درخت ہوتے ہیں یہاں پر یہ اسی طرح چھوٹا سا ہوئے اور یہ دیہات کے بچوں کا فیورٹ پھل ہے اس طرح سے لگتا ہے میں نے بھی اسے ٹیسٹ کیا تھا اچھا لگتا ہے یہ اس طرح سے بلیک اس میں ہوتے ہیں کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی